پاکستان جو ہے یہ ڈیویلپنگ کنٹری ہے تو جہاں پہ بھی ڈیویلپنگ کنٹری ہوتی ہے وہاں سب سے زیادہ آپ کو موقع ملتا ہے ڈیویلپ کرنے میں جو ریل سٹیٹ ہے یہ وان اف دا سیفرسٹ انویسمنٹ ہوتی ہے دنیا بار میں تو آج جا آپ نے دیکھا ہے کتنی سکسیسفلی لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو میں اپنے تمام بہن بھائی کو کہوں گا کہ ہم جب پاکستانی ہیں تو پاکستان کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ میند کریں پاکستان کو مضبوطی کرنے بھی رول ادا کریں اور وان اف دا بیسٹ وے سیفرس وے اپنی منی کو گروہ کرنا پاکستان کو گروہ کرنا وہ یہی ہے کہ آپ ریل سٹیٹ میں انویسمنٹ کریں دیفینیٹلی جی پاکستان میں اس وقت اسپیشلی جس طرح پوری دنیا میں کوورٹ کی وجہ سے ان کے سارے حالات اس وقت کافی ڈسٹرپ چل رہے ہیں پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اس وقت پراپٹی اسپیشلی اور اس کے علاوہ بھی بزنس کے سارے سیکٹرز بہت ہی اچھے طریقے سے ڈیویلپ ہو رہے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آورسیز پاکستانی جو بھی کہیں پہ بھی آورسیز محقیم ہیں کوویڈ کے بعد انہیں اس بات کا احساس ہوا ہے کہ ان کا اپنے ملک میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے وہ دل کھول کے پاکستان میں انویسمنٹ کر رہے ہیں جس کی مثال روشن ڈیجیٹل ایکاؤنٹ کے انتہائی کامیابی ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں انویسمنٹ کرنا اس وقت بہت ہی پروفیٹیبل ہے جس گروپ کے ساتھ میں اس وقت کام کر رہا ہوں وہ سیڈی ہاؤزنگ ہے اور سیڈی ہاؤزنگ کے اس وقت ماشاءاللہ ساتھ سے زائد پروڈیکٹس اس وقت چل رہے ہیں ان کے سارے پروڈیکٹس میں آج تک کبھی کسی ایک فائل کا نہ کبھی مسئلہ بنا اور نہ ہی انشاءاللہ فیوچر میں کبھی بنے گا کیونکہ وہ ایک نہایت ہی سکسیسفل اور ریلائیبل گروپ ہے وہ کوئی بھی اپنی پلوٹس کی انویسمنٹس یا کوئی بھی ایسی ڈیل مارکٹ میں لاتے ہی نہیں جس کی لینڈ ان کے پاس آویل نہ ہو اور جب بھی وہ کوئی ڈیل انویس کرتے ہیں اس کو اپنے مقررہ وقت سے پہلے پورا کرتے ہیں ایون کہ ان کا بھی لیٹلی ہمارے جہلم میں ایک پروڈیکٹس تھا جس کے بارے میں لوگوں کو بہت ابحام تھے جو کہ آئیفل ٹاور کے نام سے چلا جبکہ کرونا کی وجہ سے وہ سال ڈیلی ضرور ہوا لیکن ابھی چیئرمنٹ صاحب نے اس پہ پانچ چھ سو سے زہد مشنری لگوائی ہوئی ہے پچھلے تین چار ماہ سے اور لاس منت اس کا میپ دیا اور انشاءاللہ وہ پروڈیکٹ بھی وہ اپنی ڈیون ڈیٹ سے پہلے کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ نہایت ہی ازازی بات ہے چیئرمنٹ آمیر سارک ملک سیڈی آفزنگ گروپ ایک ایسی شخصیت ہیں جو کسی تعریف کی مہتاج نہیں ان کی شخصیت میں ان کے پرامیسز کو نبھانا سب سے اولین ترجیح رکھتی ہے اور جہلم کے ساتھ ان کا بہت ہی ایک خاص رشتہ ہے کیونکہ جہلم میں اس وقت انہوں نے ہمیں یکے با دیگرے ڈانسنگ فاؤنٹین ایشیا کا سب سے بڑا دیا اب پورے ایشیا کا سب سے بڑا ہائٹ پاک جہلم کے نام سے پاک دیا اور مزید بہت کچھ دینے کو جا رہے ہیں آئیفل ٹاور دیا افضلحان صاحب میرے مامو ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے یہ پروڈکٹ دیکھیں سیڈی ہاؤزنگ کی ہے اور سیڈی ہاؤزنگ ایک پاکستان کا ایک بائیک قبل اعتماد ادارہ ہے میں پچھلے عرصہ دو سال سے سیڈی ہاؤزنگ کے ساتھ کام کر رہا ہوں مجھے آج تک کسی قسم کا کوئی مسئلہ میرے کسی کلائنٹ کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور نہ صرف دو سال سے میرا کام ہے پچھلے دس بارہ سال سے سیڈی ہاؤزنگ پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے اور پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں کام کر رہی ہے اور آج تک ان کا کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہ کبھی پاس میں آیا ہے فیچر میں بھی انشاءاللہ نہیں آئے گا یہاں آئے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ ترغیب دیں کہ پاکستان میں جا کر انویسمنٹ کریں سپیشل جو ریل اسٹیٹ ہے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پروفٹیبل بزنس ہے اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑی بزنس جاری ہے وہ ریل اسٹیٹ ہے اور جتنے بھی بندے وہ انویسمنٹ کر رہے ہیں سب کے سیف انویسمنٹ جو ہوتی ہے وہ سالیڈ انویسمنٹ ہوتی ہے یعنی کہ آپ کو پلارٹ مل سکتا ہے کھڑے ہو سکتے ہیں اسے فیل کر سکتے ہیں ٹچ کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل سسٹم اتنا ہماری پارٹی نے اتنا سخت کر دیا ہے کہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اس کی جو اونرشپ ہے وہ کسی ڈسٹیوٹ میں جا ہے اس لیے اس لیے یہ ہے اور یہ ہے انویسمنٹ ہے باہر کے لوگوں کے لیے وہ ہے پروپٹی جی میں اس وقت جو ڈیل یہاں پہ لے کر آیا ہوں ہائٹ پارک جہلم کے نام سے وہ ڈیل لانے کا آورسیز جو میرا اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ لوگ یہاں آورسیز جو ہیں مجھ جیسے لوگ جیسے میں پاکستان گیا محود آوستیز پاکستانی تھا تو میں نے وہاں پہ انویسمنٹ کی اور مجھے بہت ہیویلی اس کا ریٹرن ملا اور بڑے شارٹ ٹائم میں ملا اور ایون ڈیو ٹو کوویٹ ریزن حالانکہ پوری دنیا میں کاروبار بند پڑے تھے پاکستان وہ واحد کنٹری تھی جس میں ریل سٹیٹ کا کاروبار بومنگ کی طرح چل رہا تھا اور اب میں نے جب تھوڑے سے کوویٹ کے حالات بہتر ہوئے تو جب میں نے یہ مزید ڈیلز میرے لیے آئیں میرے حویل ہوئیں تو میں وہ لے کے یوکے میں آیا اور اپنے ہوم ٹاؤن منچسٹر کے لیے سپیشلی لائیا اور آج یہ ایونٹ ارگنائز کیا تاں کے میری طرح ہور لوگ بھی آورسیز پاکستان میں سیف انمیسمنٹ کر سکیں کیونکہ پاکستان میں پراپٹی اس وقت ہاؤزنگ سوسائٹیز کے اندر نہایتی سیف انمیسمنٹ ہے کیونکہ ہاؤزنگ سوسائٹی پاس ہی تب ہوتی ہیں جب ان کی تمام جیوٹسٹن جو ہوتی ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں تو اس کے اندر آپ کو کسی قبضہ مافیا کسی قسم کے گروہ کا یا آپ کے پلوڈ کے کسی ایک انچ کے اوپر بھی قبضے کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی یہ فیصل جونسی ہیں ادھر منچسٹر میں آکے انہوں نے سیلیبریٹ کی ہے جونسی انہوں نے نیا ایک ہائٹ پارک کا پروجیکٹ سٹارٹ کی ہے فیصل نے انتہا کام منت کے ساتھ اپنے جلم کو بڑا پراؤڈ کر کے منچسٹر سے جا کے انگلینڈ کو چھوڑ کے اس نے پاکستان میں جا کے جونسی ڈیولمنٹ سٹارٹ کی ہے جتنے ہمارے مسئلے مسائل پیچھلے چلتے رہے تھے ان کو کور کرنے سے اب کوئی مافیا کا کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا کوئی آپ کا پلارٹ الارٹمنٹ کسی اور کے نمبر پر نہیں جا سکتا جس وجہ سے ہم سارے عوام کو یہی کینگے آپ ادھر سے آپ انویسٹ کریں اور آپ کے لئے بہتر ہی ہوگا